تو ہی گائز تو آج ہم کریں گے ہمارا فورٹین جولائی کا شفٹ ٹو فورٹین جولائی کا شفٹ ٹو کریں گے کس کا سسسی سیجل کا دوزار تیس کا اس سے پہلے ہم شفٹ ونگ کر چکے ہیں سیونٹین جولائی بھی کر چکے ہیں اور اب کافی سارے چیزیں دیکھیں گے پہلے کشن ہے اب دیکھو یہاں پہ آپ کو ایرر بتانا ہے کہ یہ میں سے کیا سہی ہے پہلے بات تو اب یہ دیکھو یہاں پہ بوائز ہے یہاں پہ بھی ٹیچر ہے بوائز اور ٹیچر کی بات ہو لیے تو آپ کا جو ٹوٹل جو سبجیک بن رہا ہے ایک یہ ایک یہ جو ٹوٹل سبجیک بن رہا ہے وہ بن رہا ہے پلورل اگر پلورل سبجیک ہے تو ورپ کیسی آنے چاہی ورپ آنے چاہی پلورل اور ورپ پلورل تب ہوتی ہے جب اس میں ایس اور ایس نا لگا واؤ ٹھیک ہے تو ویون خالی ویون آنا چاہیتا ہے مطلب آنا چاہیتا ہے وونٹ 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 ووین فونٹ وونٹ 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 وین آپ کو کریج آنےMus نیچٹ آکے بڑھتا ہی'! نیچٹ آکے بڑھتے ہی ہم نیکسٹ اس ہی وااس کمپیلڈ بائی ایڈرون ٹو جو جواند اگر کو مپیلڈ کا مطلب ہوتا ہے فونڈ جس او فونڈ کی آیا کی سب لوگوں نے کہتو یہ گروپ جوائنگ کرو ٹھیک ہے ڈی میور ڈی میور ڈی میور ڈی میور کا مطلب ہوتا ہے ڈی ای میور Demure کا مطلب ہوتا ہے Objection raise کرنا Objection raise کرنا اس کو لے کر hesitate کرنا hesitate کرنا گھبرانا بنا کرنا Demure مطلب ہوتا ہے Demure کا مطلب ہوتا ہے Shy lady Shy lady کو ہم Demure کہتے ہیں Obscure کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو سمجھ میں نہ ہے Difficult to understand سمجھ میں مشکل ہو Difficult to understand Difficult to understand Confess کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی بات کو کوئی مان لو کہ میں نے یہ چیز کریا Confess کر لو Induce کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو پٹا کر اپنا کام کروانا Persuade کرنا Convince کرنا Convince کر کے راجی کر کے تو یہاں پہ ہے فوڑ سے کرنا یہاں پہ ہے راجی کر کے کرنا تو فوڑ کا option آپ کو corrective بھی آپ کو انڈونیم بتانا ہے ٹھیک ہے کیا بتانا ہے انڈونیم بتانا Next دیکھتے ہم تو kick the bucket دیکھتے ہمارا دا کریکٹر پیٹ فلورل ٹریبیوز ٹو دا سٹیچو آف مہاتمہ گاندی آفٹر ہوسٹنگ دا فلاگ ٹھیک ہے اب آپ کو انکریکٹلی سپیلنگ بتانی تھی کس کی ہے دیکھو فلورل کا مطلب ہوتا ہے ریلیٹی ٹو ریلیٹی ٹو فلارس فلو ی آرس فلارس ٹھیک ہے سٹیچو کی سپیلنگ بھی یہاں پر صحیح سٹیچو کا مطلب آپ کو پتہ یہ مورتی یہ سٹیچو ٹھیک ہے نا ہوسٹنگ کی گلت ہے کیوں گلت دیکھو ایک ہوتا ہے ہوسٹنگ 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 کا مطلب ہوتا جب آپ سٹیج میں کھڑے ہو کے ہوسٹ کر رہے ہو لوگوں کا نام لیتے ہو ایسے کرتے ہو نا وہ ایک ہوتا ہوسٹنگ 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 وہ کیا ہوگا یہاں پر یہ ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ آگے بڑھتے ہم نیکسٹ آپ کا do you know the old age that the show must go on ایڈ ایج کا مطلب کیا ہوتا ہے ایڈ ایج ایک ایڈ ایج ہوتا ہے ایڈ ایج کا مطلب ایک ایسا جنرل truth وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہہ سدھانت تو سب نے مان رکھا ہے ٹھیک ہے جنرل truth یہی سچ یہی ہے ٹھیک ہے جیسے بولے honesty is the best policy look before you leave یہ سارے کیا ہے یہ سارے ایڈ ایج ہیں اب یہاں پہ ریبیوک کا مطلب ہوتا ہے سکولڈ کرنا کسی کو کیا کرنا ڈاٹ کرنا ڈیر کا مطلب کسی کو چیلنج کرنا چیلنج کرنا ٹھیک ہے ایڈ ایڈکشن مطلب لگاتا آپ کوئی چیز کرو آپ کو addicted ہو جاؤ اس کے بھی نہیں پا رہے مس construction کا مطلب یہاں پہ ہے false false interpretation false interpretation لگ کچھ ہو رہا تھا آپ کو لگ کچھ ہو گیا false interpretation ٹھیک ہے next step she reminds me always that I dash to be a little more careful ٹھیک وہ کیا remind کرتی ہیں sentence جو ہے present میں ہے present میں ہے تو have آئے کے ساتھ کیا آئے گا آئے کے ساتھ have آتا ہے must have to have to have to be little more careful ٹھیک اور must ڈالتے نا must کے ساتھ آپ کو ویون چاہیے تھا یہاں پہ صحیح نہیں بیٹھے گا ٹھیک تو آگے بڑھتے مسٹر خرنہ is quiet ڈیش callous callous کا مطلب کیا ہوتا callous کا مطلب ہوتا insensitive insensitive ہو جس کو کوئی فرق نہیں پڑھتا ٹھیک ہے about others feelings جو بھی یا جس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑھتا ٹھیک تو callous کا مطلب یہ ہوتا تو callous کا پوزیٹ کیا ہوگا unsympathetic کا مطلب ہے جسے فرق نہیں پڑھتا ایک سینونیم ہے callous کا مطلب sympathetic جسے دوسروں سے فرق پڑھتا ہے ٹھیک ہے ڈیپلومیٹک کون ہوتا ہے ڈیپلومیٹک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بات کو گھما فرا کے بولتے ہیں ڈیپلومیٹک جو سیلی دو کام کرتے ہیں نیو سوپر ٹھیک ہے ایک تو انفرمیشن دینے کے اور انٹرٹین کرنے کے ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ پہل انٹرٹینمنٹ ٹھیک انٹرٹینمنٹ میں بھی پرنسی بھی فاؤن دو سیلی پیز سوپر سم آف فیچر آرٹیکل ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ کام ملتا ہے وہ بتا دیا اسے نا Haber short news report کیا ہوتی ان ages to infor information والی go ouvert most news good news reporters made sure that they have to be in their news people will aim to create news newspapers news reporters news reports they will aim to create a presence of emergency to convey the impression that they have rushed the news who environment and the information here reporters all the it اے یہ تو ایسی آئے گا پی کیو آر ایس ختم سب صحیح تو بیٹھ رہا ہے یہ یہ آنسر ہے ریڈی شیوز پرپیرن ڈینر ڈینر آرگنائزد مینر دیکھو وہ آنسر اس لیے کیونکہ وہ ایکزیک تو پہلے پہلے انہوں نے نیوز کیاور میں بتایا ہے کہ دو ٹائپ کی نیوز ہے کہ انفارم کر رہے ہیں ایک انٹرٹینگ کر رہے ہیں پھر انہوں نے ایسے کر کے بتایا ہے انفارمیشن کیا رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کیا رہے ہیں بتایا ہے پھر انفارمیشن کیا رہے ہیں بتایا ہے پھر نیوز ریپورٹرز کی بات ہوئی ہے پھر اس کے ہرے میں دیر آرہا ہے ایسے لنک کر لو پھر نیکسٹ پڑھو کے لائن تو نیکسٹ لائن میں بھی یہاں پہ ریپورٹرز آ رہا ہے ایسے کر کے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے سیلیکت دو موش اپریوٹ سینونیم آف دے گیون ورڈ ریڈی ریڈی کا بتانا آپ نے سینونیم اس میں سے پڑھے کہ شی وز پریپیرنگ ڈینر پریپیرنگ تو نہیں ہوگا بنا رہی ہے یہاں پہ تو ریڈی ہے کوئی جیس مطلب جو ایک دم کام کرنے کے لئے تیار ہے وہ والے ایک دم کر کے ٹولز بنا رہی ہے مطلب جو ایک دم ریڈی ہے کیاپیبل ہے ایک دم آپ کا آنسر ہو گیا نیکسٹ آرینٹیفہ ہاو ویل یو آسک ایبریوان ایب دا چیلڈرن ور نوٹ ریڈنگ دا بکس ٹھیک ہے پیسے بوائز نہ بولنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو نوٹ ریڈنگ آ رہا ہے ور آ رہا ہے نوٹ ریڈنگ آ رہا ہے ریڈنگ آ رہا تو آپ کو ہی پر چل گئے یہاں پر بینگ یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر بینگ پلس بی تھری کا یوز ہوتا ہے پیسیل میں پہلے تو دیکھو بینگ پلس بی تھری کا ہے یہاں پر نہیں ہے تو یہ تو کڑ گیا باگی ہر جگہ ہے ٹھیک ہے اب جب نوٹ ہے تو نوٹ تو آئے گا نا یہاں پر نوٹ رہی ہے کڑ گیا ٹھیک ہے اب ادھر دیکھ لیتے ہیں جب را بکس ورد بکس ورد بکس ورد بک کہاں سے ہو گیا یہ بھی کڑ گیا ورد بکس نوٹ بینگ ریڈ بائی در چلڑنگ یہاں پر کریٹ آنسور ہو گیا بس آپسن وائز ہی کڑ گیا جب بکس ہے تو بکس ہی لکھو گیا نا بک تو ایسی کڑ گیا آگے بڑھتے ہیں ہوسٹائل ہوسٹائل کا مطلب کیا ہوتا ہوسٹائل کا مطلب ہوتا دشمنی اینمیٹی این ایم آئی ٹی وائی انفرینڈی انفرینڈلی ٹھیک ہے انفرینڈلی تو اس سینوڈیم بتانا کا سینوڈیم چلا آئی ہے انفرینڈلی ایمپیٹرٹیک مطلب دوسروں کے بارے میں جا آپ سوچتے ہو ہوسپیٹل ہوسپیٹیبل ہوسپیٹیلیٹی مطلب جب آپ دوسروں کے مہمان آوازی کرتے ہو پلیزنڈ مطلب آپ کو پتہ ہی ہے انفرینڈلی is your کریکٹ آنسر آسان تا پریویس یئر پیٹن پر آئی گئے the fact that the god created man in his personal view by giving him an intellectual spirit elevates him above the beast of the field ٹھیک ہے man in his personal view god created a man in his personal by giving him an intellectual spirit دیکھو بھگوان نے انسان کو کیسا بنایا ہے ایک دماغ دیا ہے بڑے بڑیہ spirit دی ہے جس نے ان کو animal سے اوپر بنایا ہے انسان جو ہیں وہ animal سے اوپر ہیں کیوں ہیں کیونکہ وہ سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اپنے division خود لے سکتا ہے تو بھگوان نے انسانوں کو اپنے جیسے بنایا ہے in his personal own view in his own glory capacity in his own image اپنے ہی جیسے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں آگے during the summer i noticed that the leaves of the tree were beginning to wither wither کا مطلب ہوتا ہے dry ہو جانا dry تو ابھی پہلے trees کی بات ہوگی تبھی تو یہ لکھیں گے یہ تو نہیں آئے گا یہ تو نہیں آئے گا یہ تو کٹ ہیا i am especially proud of it not only because it has survived کون it survive winters پتہ نہیں تو می تو پہلے نہیں آئے گا می بھی کٹ ہیا the tree had grown almost a warm wall on the sheltered یہ بھی نہیں آئے گا last summer یہ آئے گا last summer i spent my days in the garden watching thousands of islands opening over tree ٹھیک ہے tree کہہ رہے ہیں بات ہو رہی ہے d پھر the tree had grown warm dc اس کے بعد یہاں پر b پھر ایک ہی option ہے d کا تو یہی answer ہے was the bag packed by mary ابھی آپ کو active voice میں بتانا ہے active voice میں was plus v3 کس کو آپ کرتے ہو جو past simple ہوتا ہے اس کو آپ convert کرتے ہو was plus v3 میں ٹھیک ہے past simple کیا ہوتا ہے past simple میں کیا آتا ہے آپ خود بتاؤ past simple میں is آتا ہے نہیں آتا past simple میں do آتا ہے نہیں آتا did آتا ہے do کا did ہوتا ہے ٹھیک ہے اس did والے کو convert کرو گے اب اس میں was والا تو کچھ آئی نہیں کر دیا تو یہی آپ کا correct answer ہے اور کیا تھا سوچو کہ تھوڑنا paper میں ایسی کر دو ختم ہو گیا after the incident rather prepared herself to stay positive even in gloominess optimistic مطلب ہوتا ہے آشہ وادی جو hopeful one who is hopeful towards the nature hopeful hopeful ٹھیک ہے gloomy مطلب ہوتا ہے sad sad depressed dejected d e j e c t decreased pollen c r e s t f a w l e n ٹھیک ہے ink lugubrius l u g u b r i o e was lugubrius تو آپ کا correct answer جائے گا gloomy کیونکہ اس کا uphold بتانا ہے آپ نے یہ hopeful ہے یہ future کو دیکھ کے سوچے رہا سب بڑی آو کا یہ نیراسہ جگہ ہے ٹھیک ہے نا after knowing truth the jury took the right decision in the case دیکھو بھائی بہت اچھا کوش ہے نا پریویس پیٹن پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فریز اب اسی کے لیے ہمیشہ دہاں دکھنو no کے ساتھ the لگا کے truth use کرنا ایسے یاد کر لو اور میں اس کا logic دیتا ہوں گے آپ کو جب سچائی جوری تو پتہ لگ گئی ان اس سچائی لگنے کے بعد ہی جوری نے diesel لیا جوری مطلب group of judges تو جب جوری نے سچائی لگنے کے بعد diesel لیا تو کیا وہ سچائی جوری کو پتہ ہے نہیں پتہ پتہ لگ گئی تو پتہ لگ گئی تو definite ہو گیا definite ہو گیا تو لکھو گیا after knowing the truth یہ اس کا reason ہے lot of spontaneity incorrect spell یہ ہی غلط ہوگی spelling sponte aneity spontaneity کی spelling یہ ہی آتا ہے یہ ہی آپ کا correct ہے کیا روپنا تا اس میں instantaneously صحیح ہے مطلب on the spot جب چیزے آپ دے دو کو topic جو دو بول نہ ہوں instantaneously مطلب بھی یہ ہوتا ہے instant 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 مطلب next a person who believes that laws and governments are not necessary جو government کو نہ مانتا ہو law کو نہ مانتا ہو سم بولتے anarchist anarchist no government adversary مطلب ہوتا ہے opponent opponent adversary مطلب ہوتا ہے unpleasant سیجے unpleasant چیزے ایک ترکی سے adverse مطلب negative antichrist جو christ کو نہ مانتا ہو جو church کے against ہو antagonist مطلب ہوتا ہے آپ rival آپ کا enemy جو competition آپ کے ساتھ میں لڑ رہا ہوتا ہے antagonist correct answer is anarchist next miss the boat miss the boat کا مطلب ہوتا missing a good opportunity opportunity کو miss کر دینا sentence of a paragraph given below jumbled forms the outcome is most likely to favorable if there substantial international aid than if there is not ھیک 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 of the underdeveloped countries will promote the growth of their economies ھیک in one way or other no matter whether they receive substantial aid ھیک outside aid in the process or not ھیک چاہا ہم کو support ملے نہ ملے جو under developed countries ہے وہ improve کرے گی b b کے بارے بات ہو یہ by substantial aid ابھی تو اس کو بارے آگے the sun is the star at the center of dash solar system at the center of the celestial body in satyagirda at the center of the solar system it is nearly perfect ball of hot plasma the sun has inspired us since ancient times central to mythology and religion in religion process میں نہیں ہوتی religion to cultures میں cultures around the world it keeps our planet warm enough for living things to grow it gives us light so we can see it is by far the most important gesture source of energy for life on earth it is about 100 times as wide as wide as 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 wide as earth if there were no sun many things would not occur like photos of oxygen which would have caused no dash of life which have no existence ko existence n ho thi ko life n ho thi enhancement and existence for so اپ کو اوپن کرو گے تو اوپن کرنے کے بعد کیا ہوگا آپ کو ایک کوڈ دکھائی دے گا ٹھیک ہے یہ کوڈ دکھائی دے گا جس کی فیس میں نے فورٹین ہنڈرڈ کری تھی بعد میں میں نے اس کی فیس آپ لوگوں کے لئے ہٹا کے فور نائن نائن کر دی انگلیز گرامر پلس میں وکاب پلس میں ڈاؤٹ کا کوڈس اب میں آپ کو اس کوڈس کی ڈیٹیل بتا دوں کہ کوئی بھی بچہ اگر ایس ایس کی تحریک کر رہا ہے سی ڈیس کی تحریک کر رہا بانگ کی تحریک کر رہا ہے کسی بھی گورنمنٹ اگزام کی تحریک رہے سی پیو کی تحریک کر رہا ہے کسی بھی کومپیٹو اگزام کے لئے تو یہ کوڈس لے سکتا ہے فور نائن نائن کا پوری انگلیز گرامر پلس میں وکاب کا کوڈس رہے گا جو میرے دوارہ بنایا گیا اس میں کیا کیا میں آپ کو بتا دوں انگلیز گرامر فور آل کومپیٹو بیسک تو ایڈوانس بلکل بیس سے میں نے ایڈوانس تک بتایا ہے اس میں دوسرا ادھان رکھنا یہاں پہ ڈیوریشن ہے سکس منس کی ڈیوریشن جب آپ یہ لیں گے اگر آپ سکس منس تک کے کورس کو کر لیتے ہو اچھی بات ہے اگر آپ نہیں کر پاتے بھائی چانس تو کوئی دکھت والی بات نہیں ہے آپ ہمارے ایک اس نمبر پہ 9289609096 پہ میسج کر سکتے ہو اور ہم آپ کی اس ویلیٹی کو بڑھا کے ایک سال کے لئے بھی کر دیں گے تو مطلب آپ کو کیا کیا ملے گا میں آپ کو بتا دوں پہلے بات تو سارا گرامر پوشن رہے گا سارے بیپروں کے لئے ٹھیک ہے آپ کو 499 روپیز میں مطلب ماتر 500 روپے میں 499 میں آپ کو کیا کیا ملتا ہے پہلی چیز پوری گرامر مل رہی ہے پوری گرامر ملتا ہے جو کہ میں نے بنایا ٹھیک ہے نا میں نے بنایا بہت اچھے سے بھائی آپ کی پلنٹو پیر امانڈ ختم ہو جائے گی اگر آپ نے یہ پڑھ لیا تو بھی ختم ہو جائے گی میں نے بیسک سے ایڈوانس تک سمجھا رہا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے پورا میرے دورہ بنایا گیا ہے ٹھیک ہے دوسرا آپ کو پوری وکیاب ملے گی جو بھی کہاں سے کرنا ہے پوری ساری چیزیں ملیں گی وکیاب ملیں گی تیسری چیز آپ کو پوری میرے سے گائیڈنس ملیں گی ٹھیک ہے گائیڈنس کیسے ملے گی آپ کو ڈیلی ٹاسک ملیں گے ویکلی ٹاسک ملیں گے آپ میرے سے بات کر سکتے ہو سنڈے ٹو سنڈے سے وہ پانچ سو رو پہ میں ٹھیک ہے اور چوتھی چیز کیا ملے گی دیکھو چوتھی چیز آپ کو ملے گی ڈاؤٹ سالونگ جو کی کوئی نہیں دے رہا جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی نہیں دے رہا ڈاؤٹ سالونگ آپ کو میرا نمبر دیا جائے گا ٹھیک ہے نا آپ کو میرا وٹسپ نمبر ملے گا ٹھیک ہے جو پیٹ لے گا اسے اور وہ کہیں سے بیچ چاہیے کرن سے ہو پناکل سے ہو کسی بھی بک میں سے آپ اپنے ڈاؤٹ بھیل سکتے ہو اور میں جب بھی فری ہوں گا میں آپ کو اس ڈاؤٹ کا بتاؤں گا آنسر بتاؤں گا وائس ٹیکس کے دور پورا ڈیٹیل سالونگ بتاؤں گا جب بھی فری ہونے کا مطلب ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ریپلائی آ جائے گا 24 ڈوار وہ ہماری ہیڈ ہے ٹھیک ہے تو ہم بچوں کے لئے کر رہے ہیں بچے اچھے سے تیاری کریں اور آگے بڑھیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہمیں زیادہ پروموشن بھی نہیں کرتا اپنے چیزوں کا تو یہ ساری چیزیں آپ کے لئے ایک ایک دو دو گھنٹے کی ویڈیو میں میں تھوڑا سا ہی بولتا ہوں اور دیکھو یہ ہمارا ٹیلیگرام چینل ہے میرے بھائی وینے ککشا وینے ککشا ٹیلیگرام چینل ہے نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے وہ جرور جوائن کر لینا ٹیلیگرام چینل ٹھیک ہے تو یہ سارا کوڈز تھا اس میں گرامر بھی ہے vocab بھی ہے سب کچھ ہے کچھ ویڈیوز ابھی اس میں اور ڈال رہا ہوں میں ابھی ٹھیک ہے تو آپ کا گرامر کا فل فلج ہو جائے گا vocab تو میں نے لگ بگ ساری کرا دیا تو آپ پوری کی پوری دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو چلیے گائز thank you have a nice day